اسلام علیکم سرف حاصل ہو تو دوستو رمضان عربی کلینڈر کے حساب سے ہجرہ کلینڈر کے حساب سے نوہ مہینہ ہے شابان کے بعد رمضان آتا ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوئی حضور پہ قرآن نازل ہوئی رمضان کے مبارک مہینے پہ تو دوستو ہمیں اس کا خاص احتمام کرنا ہے اور ہمیں لوگ ڈاؤن کا خاص خیال بھی کرنا ہے ہمیں کسی پبلک گیلدرنگ میں افتار کے وقت خاص کر کے ہمیں گھروں پہ رہنا ہے اور افتار کا احتمام کرنا ہے روزہ رکھنا ہے گھروں میں نماز پڑھنا ہے ترابی پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا اجازہ سے یاد کرنا ہے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاوں کو ہماری للتیوں کو اللہ ماف کر دے یہ مغفرت کا مہینہ ہے اسلام کے پانچ رکم سے ایک رکم روزہ رکھنا ہے پہلا ہے شہادہ دوسرا ہے نماز پڑھنا سلاح اور تیسرا ہے سیوم آپ کو روزہ کا احتمام کرنا ہے تو یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا بہت ضروری ہے دوستو کہ ہم اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں برکت والے مہینے میں اللہ سے مانگیں اللہ سے گھڑائیں اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی مافی طلب کریں اور اللہ سے یہ بولیں اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ یہ جو وبا آئی ہے اس دنیا میں جو مسئبت آئی ہے اس کو ٹھیک کر دے اور پرے دنیا میں جہاں پہ مسلمان بھائی ہیں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں سب لوگ خوشی سے رہیں اچھے سے رہیں ٹھیک تھاک رہیں اور اللہ سب کو رمضان مبارک کرے اپنا اور اپنوں کا خوبصورہ خیال رکھئے لوگ ڈان کا خاص خیال رکھئے سٹے ہیپی سٹے سیر سٹے ہیلدی ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹھیک کیا